اسلام علیکم ویورز میاں وحاج نیکس بات ریئیسٹر کنسلٹرن کی پلیٹ فرم سے آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئی انویسٹر اپورچنڈی کے ساتھ آج میں بات کروں گا نووہ پشاور اور نووہ پشاور ہم آپ لوگ کے ساتھ کیوں شیئر کر رہے ہیں تھوڑی سی اس پہ بات کرتے ہیں نووہ پشاور جو ہے جی لکیشن کی بات کی جائے تو پراپٹی میں لکیشن بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے اور اگر ہم لکیشن بات کریں نووہ سٹی کی تو بہت زیادہ پرائیم ہے چار صدا انٹرچینج سے بالکل اترتے ہی اور ہارڈلی ایک کلومیٹر بھی نہیں بنتا تو سوسائیٹی آ جاتی ہے سوسائیٹی نے جی 21 مئی کو ایک ایونٹ کیا جس کے اندر اپنی سائٹ کو ریویل کیا بہت سارے انویسٹرز کا رجحان نووہ سٹی میں اس لیے بھی آ رہا ہے کیونکہ نووہ سٹی نے جب سائٹ کو ریویل کیا تو لوگ دیکھ کے حران رہ گئے کہ سائٹ کے اوپر مین گیٹ بھی بنا ہوا ہے سائٹ کے اوپر مین بولیوارڈ پہ بھی کام ہوا ہے یعنی کہ ایک ڈیویلپ پروجیکٹ جو کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دو سال تین سال کی کس طور پر ایک پروجیکٹ مل رہا ہے تو شاید ہمیں اس کا جو فیوچر ہے یا اس کی جو ڈیویلپمنٹ ہے وہ دو تین سال بعد نظر آئے گی جو ہماری ریل سٹیٹ میں چلتا ہے لیکن نوہ پشاور نے وہ چیزیں کر دکھائی جو کہ عمومن ہماری ریل سٹیٹ میں نہیں ہوتا نوہ پشاور نے اکیس مائی کو جو ایونٹ کیا اس پہ اچھی خاصی ڈیویلپمنٹ لوگوں کو نظر آئی موکے کے اوپر ایک یہ بھی وجہ ہے جس کی وجہ سے انویسٹرز کا رجحان ہے یا ہم بھی آپ کو سجیسٹ کر رہے ہیں پروجیکٹ پھر لوکیشن میں نے آپ کو بتایا کہ لوکیشن بہت زیادہ پرائن ہے ساتھ ہی ساتھ اس ایونٹ کے اوپر نئی پرائسیز جو ہے وہ لاغو کر دی گئی ہیں لیکن ایک خوش کبری یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے پرانے ریٹس کے اوپر بائے کیا تھا ان کو یہ پرائس افیکٹ نہیں کرے گی لیکن جو نئے لوگ بائے کریں گے نوہ پشاور میں وہ نئے ریٹ کے مطابق بائے کریں گے اس وقت نیکس پاتھ کنسلٹنٹس کے تھروں ہمارے تھروں آپ لوگوں کو پرانے ریٹس کے ہم انشاءاللہ بوکنگ فسیلٹیٹ کروا کے دیں گے نوہ پشاور ایک ایسا پروجیکٹ بننا چاہ رہا ہے کہ پشاور کے اندر بہت زیادہ سکوپ ہے بہت زیادہ بائنگ پاور ہے انویسٹرز کا رجحان بہت زیادہ ہے پشاور سے چار سردہ کی وسینٹی میں میں سمجھتا ہوں پورے پاکستان میں لوگ جو ہے کھیبر پکتور خان اور اس سارے تمام ایریاس سے لوگ انویسٹ کرتے رہتے ہیں لیکن اب ان کے اپنے شہر کے اندر ایک اتنی اچھی اوپرجنٹی آ رہی ہے اور اتنی کم پرائس کے اوپر ہے آپ کو تمام انٹرنیشنل سٹینڈرز کی یہاں پہ فسیلٹیز دی جائیں گی جس میں اچھے سکولز دیے جائیں گے اچھے پلی گراؤنڈ دیے جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ روڈز نیٹورک ہر چیز جو ہے وہ سٹیٹ آف دہ آرٹ یہاں پہ پروائیٹ کی جائے گی اب ہم قیمتوں کی بات کر لیتے ہیں بہت سارے لوگ جو کہ نئے آنے والے ہیں اور میری تمام باتیں سن کے یا آلرڑی اس میں انٹرسٹڈ ہوں گے ہم پرائس کی بات کر لیتے ہیں کہ پرائس میں کیا اٹریکشن ہے اس وقت آپ پیمنٹ پلین دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس جی پانچ مرلہ ہے ایک سو پچیس گرز کا جو پلوٹ ہے پچیس لاکھ پچیس ہزار اس کی کل قیمت ہے پانچ لاکھ دس ہزار سے آپ اس کو بوکنگ کروا سکتے ہیں اکیس ہزار پانچ سو کے حساب سے یہ چار سالہ فیمنٹ پلین ہے ڈائیسو گرز کا جو پلوٹ ہے وہ فورٹی سکس لاکھ میں کوسٹ کرے گا چار لاکھ ساٹھ ہزار بوکنگ ہے اس کے بعد کنفرمیشن ہے اور نتیس ہزار پانچ سو کے حساب سے آپ کی قسط بنے گی پانچ سو سکیر یارڈز کا اگر ہم پلوٹ کی بات کریں تو یہ پانچ سو کا اس کا جو پلوٹ ہے سیمنٹی سکس لاکھ پیفٹی تھالن روپیز میں آپ کو کوسٹ کرے گا سیمن لاکھ سکسٹی فائیو تھالن روپیز کی بوکنگ پرائس ہے سیمن لاکھ سکسٹی فائیو تھالن اس کی کنفرمیشن پرائس ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم اس کے نئے پرائسز کی بات کریں تو نئی قیمتیں بھی آپ کو اس وقت سکرین کے اوپر دکھ رہی ہیں جس میں تقریباً تین لاکھ روپے کا فرقارہ ہے تمام پلوٹ کے اگینسٹ ایک اچھی اوپرچونٹی ہے اس سے ضرور فائدہ اٹھائے آپ نیکس پاتھ کنسلٹنز کی سروسز کا انتخاب کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو نیچے دیئے گئے نمبر پر رابطہ کرنا ہوگا انشاءاللہ جب آپ ہمارے نیچے دیئے گئے نمبر پر رابطہ کریں گے ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں آپ کے بجٹ ریکوائرمنٹ کے مطابق آپ کو بیسٹ سوٹیبل آپشن سجیسٹ کریں گے اسی کے ساتھ میرے آج کو دیجئے گا اجازت انشاءاللہ ملاقات ہوگی نئے ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت بہت خیان رکھئے گا